خدا کی پیدرانہ شفقت، خدا کا پیار، خدا کی الفت، خدا نے بنیو انسان کو جب خلق کیا، مٹی سے بنایا، مٹی کو لیا، اس میں زندگی کا سانس نہ اس کے نتنوں میں ڈالا، اسے باغی ادن میں رکھا، اسے اپنی نزدیکی، قربت، بلائی دکھائی، ٹھنڈے وقتوں میں خدا آدم سے ملنے کے لیے، رفاقت کے لیے اس کے پاس آ جاتا خدا نے گائے بگائے اس سے پیش تر کہ وہ باغی ادن میں گناہ داخل ہوتا، آدم کی زندگی میں خدا سے جدائی ہوتی، باغی ادن میں اس ابلیس اس کو بیکاتا، خدا تھنڈے وقتوں میں اس سے ملنے آتا، خدا کے اندر ہی محبت تھی یہ خدا کی ایسی اگاپے محبت تھی جس کا ذکر ہم نے کرنٹس کی کلیسیہ کو لکھے کہ پہلے خط کے تیرے محبت میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ وہی محبت ہے کہ خدا تھنڈے وقت میں آدم کے پاس آتا اب جب گناہ میں آدم گرد گیا، گناہ میں شامل ہو گیا، اس کی فطرت میں گناہ شامل ہو گیا، وہ باغی ادن سے نکالا گیا خدا کی محبت کم نہیں ہوئی گائے بگائے نبیوں کے وسیلے سے خدا اپنی محبت کا کلام لوگوں تنگ بنچانے کے لیے مختلف انبیاء کو لیا خدا نے اپنے لوگوں کو صدارنے کے لیے، اپنے پاس نزدیکی بلائی دکھانے کے لیے، مصر کی گلامی سے نکالنے کے لیے اس محبت کو اپنے اندر رکھا اور اب تک ہے نہ صرف خدا نے اپنی محبت کو اپنے دل میں رکھا اور وہ محبت ظاہر کرتا رہا مختلف انبیاء کے وسیلے سے، خادموں کے وسیلے سے خدا نے بارہا اس بات کی شکایت بھی کی کہ تو نے مجھ سے وہ پہلی والی محبت چھوڑ دی ہے وہ محبت جو باغی ادن میں آدم کے ساتھ تھی، تھنڈے وقتوں میں خدا سے رفاقت رکھتا، اس کی خوشنودی میراتا، اس سے گفتگو کرتا، اس سے ملتا خدا شادمان ہوتا، خدا خوشی مناتا، خدا اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ میرے سے وہ محبت انسان کو نہیں خدا نے یسائے نبی کی معرفت کلام کیا کہ ہم میں سے کون جائے گا اوپر میٹنگ بلائی گئی یسو مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اس کام کرنے کے لیے اس بڑی لاغت کا اندازہ خدا ان کے بیٹے یسو مسیح نے لگا کر خدا ان یسو مسیح نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اس بڑی قربانی کا اس خلا کو اس دراد کو جو باپ اور انسان کے درمیان ہو چکی ہے اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے یسو مسیح نے اپنے آپ کو پیش کیا جب یسو مسیح یسائی کی معرفت جب کلام کیا گیا نام باپ میں لکھا ہے امینویل پیدا ہوگا وہ دہی دہی اور شہد کھائے گا مختلف طریقے سے اس کے بارے میں نبوت تھی جو نبوت دو ہزار سال کے بعد یسائی نبی کی بات جو پیش جو مکمل ہوئی جب یسو مسیح اس روح زمین پر آئے نہ صرف یسو مسیح آئے تو یسو مسیح نے بھی اس پر چار پر زور دیا کہ اس نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسر سے محبت رکو کیونکہ محبت کی کمی شروع ہوئی سے تھی جب سے گناہ انسان کے سرشت میں آ چکا تھا گناہ کے وسیلے سے خدا کے ساتھ انسان کا تعلق ختم ہو چکا تھا لیکن خدا کا کتنا شکر ہے کہ یسو مسیح جب اس روح زمین پر آئے بدن میں آئے وہ خلق ہوئے بدن میں انہوں نے منادر کی اور اپنی جان ہمارے فدیہ کے لیے دی میرے لیے دی ہم سب کے واسطے دی اس محبت میں ہمیں گرفت کر کے آج اس کلیسیہ میں ہمیں رکھا ہے تاکہ اس کی خوبیاں ہم بیان کریں اس سے پیشتر کہ میں اپنے کلام کو شروع کروں پلوس حصول کے اندر بھی اسی چیز کا بوجھ تھا یہ خط کرنٹس کی کلیسیہ کو لکھا گیا کرنٹس کے بارے میں یہ بیان ہے کہ کرنٹس وہ یونان کا ایک قدیم شہر تھا اس کے رہنے والے اپنی اقل و دانش پر بہت فخر کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسا کوئی دانش شخص نہیں ہے دانش مندی کئی دنیا میں نہیں ہے ہم جیسا کوئی امیر شخص نہیں ہے ان میں بڑا فخر تھا اور نہ صرف فخر تھا اس شہر کے اندر کرنٹس کے اندر بدی کے اڈے تھے بدی کے مختلف وہ غلط کاری کی پائی جاتی تھی دھوکہ دائی تھی خدا نے پلوس کو گیر قوموں کے لیے چنا یہ وہ شخص ہے جو پہلے مسیحوں کو ستاتا تھا جو مسیح آپس میں ملتے تھے میل ملاب محبت میں رہتے تھے ان کو یہ الگ کرتا تھا انہیں لے کر جا کر قید کھانے میں ڈالتا تھا خدا نے اسی شخص کو گیر قوموں کے لیے چنا خدا نے دمشق کی راہ پر جب یہ جا رہا تھا مسیحوں کو ستانے کے لیے انہیں پکڑ کر لاکر یریشلم میں بند کرنے کے لیے تو خدا نے اس بندے پر اپنے نور کو جلوہ گر کیا وہ نور یسو مسیح تھا یسو مسیح اسے نور کی تجلی کی معلوم ہوئے اسے ظاہر ہوئے اور اس کی یک دم اس کی زنگی تبدیل کر دی یہ وہ زنگی تھی کہ جس میں محبت بنہا تھی یہ ایسی محبت ہے جو شرشار تھی جو لبریس تھی جس میں کفارہ شامل تھا پالوس کو خدا نے لیا تاکہ اس کرنثس کلیسیا کے لیے کرنثس کے لوگوں کے لیے جو بدی کے اندر زنگی بسر کرنے ہیں جن کے اندر بدی پائی جاتی ہے مختلف گناہ پایا جاتا ہے وہ خدا کو بھول چکے میں ہیں وہ خدا کی طرف رکھ نہیں کرتے خدا کی طرف دیان نہیں لگاتے تاکہ خدا کی طرف سے ان کے لیے تازگی کے دن آئیں خدا نے پالوس کو استعمال کیا خدا نے افسس میں بیٹھ کر پالوس نے ایک خط لکھا اور یہ خط لکھتے ہوئے پالوس نے ان باتوں پر غور کیا رلکس کی رہنمائی سے یہ لکھا کہ اگر فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں آج کلیسیا آج اگر ہم اپنے آپ میں بھی دیکھیں اپنی اکلیسیا میں اردگرد میں بھی دیکھیں تو کئی جگہ ہم کم نکلتے ہیں کئی جگہ ہم کمزور نکلتے ہیں کیونکہ خدا کی وہ محبت اگاپ محبت جس کا ذکر ہم نے کرنٹس اکلیسیا میں پڑا گیا ہے تیرے میں باپ میں جو اگاپ محبت ہیں جو خدا کی صفات بھی جس میں پندرہ صفات کا ذکر بھی اس میں بھی لکھا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے حیثیت سے جس طرح ہمارا خدا پاک ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت کے وسیلے سے ہم دنیا کو کیا کریں محبت سے ایک دوسرے سے پیش آئیں محبت سے چلیں خدا کے کلام کا تقاضی یہ ہے افسس کی کلیسیا کو جب پالوس خط لکھتے ہیں پانچ پی باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے پس عزیز فرزندوں کی ماند چال چلو یعنی خدا چاہتا ہے کہ ہم محبت سے چلیں اگر ہمارا چلنا بھی ہے تو وہ بھی مسیح کی محبت میں اس میں پنہا ہے وہ ایسی قوت بخشتی ہے وہ محبت اگاپ محبت ایسی ہے جس میں ہماری خود انکاری کو ترق کرنے کی قوت ملتی ہے جس میں ہم خدا کو اپنے سب چیزوں پر اولین ترجیح دیتے ہیں پالوس کا نکتہ نظر یہ تھا کہ اگر مجھے نبوت ملے یعنی آنے والے دنوں کے بارے میں آنے والے مہینوں کے بارے میں مجھے پیشتر پتہ لگ جائے لیکن میں محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں نہ صرف نبوت کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے اگر بیدوں کی بھی یعنی تسلیس فیل تحیید کی بارے میں مجھے پتہ لگ جائے مجھے خدا عنہ جس مسیح کا بید معلوم ہو جائے کلیسیا کا بید معلوم ہو جائے مجھے دلہن کے بارے میں پتہ لگ جائے دلہا کے بارے میں پتہ لگ جائے لیکن اگر میں محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں نہ صرف آگے اس بات کو بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ اگر میرے اندر کے پہاڑوں کو اٹھانے کی قدرت ہو میں ایمان ایسا ہو لیکن محبت نہ ہو تو وہ کہتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ وہ ایمان کا ذکر کر رہا ہے جس کے تعلق سے وہ پہاڑ ٹل جائے گا وہ سرک جائے گا وہ مصیبت ہے کہ پہاڑ وہ چلے تیرے تس سے دور ہو جائیں گی اسی کے تعلق سے وہ کہتا ہے کہ اگر ایمان بھی ہے تو اگر وہ اس سے پہاڑوں کو مٹا رہا ہوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں اگر محبت میرے اندر نہیں ہے خدا کی چاہت خدا کی اولین ترجی ہماری زندگی میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم خدا کی اس پاک محبت کو جو اس نے کلوری پر یسو مسیح کو اپنے اکلوتے بیٹے یسو مسیح کو قربان کر کے ہم سب سے کی جس نے اپنے بیٹے ہی کو دینے سے دریگ نہ کیا وہ ہمیں اچھی چیزیں اور کیوں نہ دے گا لیکن اس نے محبت ہم سے کیسے ظاہر کی اپنے اکلوتے بیٹے یسو مسیح کو دے کر کس طرح بیان کرتا ہے خدا خادم کہتا ہے کہ محبت صابر ہے وہ صبر کرتی ہے کس طرح صبر کرتی ہے کئی باتوں میں ہم جلد باز ہوتے ہیں کئی باتوں میں ہم چاہتے ہیں کہ بس اگر ابھی ہمارے موں سے لفظ نکلا ہے تو وہ اسی وقت ہو جائے لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے ہمیں اس بات کی اگئی دیتا ہے کہ خدا کی جو خصوصیات ہیں خدا کی صفات ہیں ان میں جو بڑی صفت ہے وہ صابر ہے کہ خدا ہمیں صبر کرنے کی تلقیم کرتا ہے نہ صرف صبر کرنے کی میربان رہنے کی اور یہ بتاتا ہے کہ ہم نے حسد میں نہیں کرنا اگر خدا ہمیں مختلی برکات سے مالا مال کرتا ہے خدا ہمیں مختلی ذریعے سے ہمارے تمام اتیاجوں کو رفع کرتا ہے تو ہم نے کسی سے حسد نہیں کرنا کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں بلکہ عزت کی روح سے دوسرے کو کیا کرنا ہے بہتر جاننا ہے یہ جب ہی ہم جان سکیں گے جب وہ محبت ہمارے اندر ہوگی وہ پاک محبت جس کے وسیلے سے ہم چھڑائے گے ہم بچائے گے خدا نے ہم سے محبت کی اگر ہمارے اندر دنیاوی محبت ہوگی وہ رات و رات ختم ہو جائے گی وہ رات و رات نفرت میں تبدیل ہو جائے گی ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لئے بھی رضا مند ہوں گے بلکہ یہ ایسی دنیاوی محبت سے تو خدا ہمیں منع کرتا ہے خدا کا کلام بارہ ہمیں اس بات کو تلقین کرتا ہے کہ سچی محبت جو قلوری کے مقام پر یسو مسیح کے قربان کر کے خدا باپ نے ہم سے کی ہم سب سے کی تاکہ ہم چھڑائے جائیں تاکہ ہم ازاد کیے جائیں تاکہ ہم اس محبت میں چلتے پھرتے نظر آئیں تاکہ اس محبت میں رہ کر ہم عزت کی روح سے دوسرے کو بہتر جانے تاکہ ہم اس محبت میں رہ کر ہم خدا کا جلال ظاہر کریں ہم اس کی خوبیاں ظاہر کریں کیونکہ سچی محبت ہمیشہ خوش اقلاق رہتی ہے وہ کبھی حصد نہیں کرتی قربانی کرتی ہے فراق دل لوتی ہے سچی محبت جو اگاپِ محبت ہے خدا کی محبت ہے وہ ہمیں کیا کرتی ہے خوش اقلاق بناتی ہے بشرت یہ کہ ہم سچی محبت اگاپِ محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں بشرت یہ کہ ہم سچی محبت کو اپنی زنگیوں سے ظاہر کریں سچی محبت جو ہے وہ بدی سے گناہ سے نفرت کرتی ہے اگاپِ محبت جو ہے اگر ہمارے اندر ہے تو ہم گناہ سے نفرت کریں گے قرائیت کریں گے میں اس کو اگر اپنی مثال سے بتاؤں تو جب پرانی زندگی میں تھا میں نشا کرتا تھا شراب پیتا تھا تو جب خدا نے مجھے توبہ کی توفیق دی ببتسمانی لیا لیکن دل میں عید کر لیا کہ خدا آج کے بعد میں پرانی اس طرف نہیں لوٹوں گا لیکن یہ نہیں کہ پیسے نہیں اس وقت پیسے بھی تھے کئی مرتبہ عبلیس نے مجھے جانسا دیا کہ پیسہ بھی ہے ہر چیز ہے تو تو شراب لے لے جاتے ہو شراب لے لے میں نے عبلیس کو اسی وقت ڈانٹا کیونکہ بائبل بتاتی ہے سچی محبت جو اغاپ محبت ہے وہ بدیس سے گناہ سے کیا کرتی ہے نفرت کرتی ہے خدا نے میرے دل میں نفرت ڈال دی خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ایسی پلائی یہ کلام کی میں ایسی پلائی ہے کہ اس کا نشاہ ہی نہیں اترتا یہ جتنی پیوہ اتنی کم ہے دنیاوی شراب جو ہے جو پانی کیا وہ گھنٹے دوں میں نشاہ اتر جاتا ہے پھر انسان کی حالت وہ ہوتی ہے جو کتے سے بھی بتر ہوتی ہے لیکن خدا کی کتنی شکر مزاری کرنی چاہیے کہ خدا نے اپنے کلام کی میں سے ہمیں ایسی میں جو میٹی ہے جو شیری ہیں جس کا ذکر سلمان نبی کرتا ہے اپنی غزلات کی کتاب میں کہتا ہے کہ تیری محبت جو ہے میں سے شیری ہے میٹی ہے اس سے بہتر ہے وہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے پالوس پر اس بات کو اجاغر کیا کہ کرنٹس کے کلیسیا میں محبت کا فردان تھا پالوس نے اس بات کو ہائلیٹ کرتے ہوئے ان باتوں کی نشان دے کی کہ اس کرنٹس میں جو بودھ پرستی میں لوگ تھے جہاں پر لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ خدا کدھر ہے اگر آج ہم موجودہ خراب جہان میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کئی مرتبہ دل ہوئی دل میں سوچوں میں خیالوں میں خدا کو نراز کر دیتے ہیں ہم اپنی طرف سے کیا سرائی کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلان شخص نے مر سے اس طرح کیا فلان شخص ایسے تھا یا ویسے تھا ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا خدا کا کلام ہمیں اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے یہ سمسی نے کہا میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں اور وہ نیا حکم یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے اس سے دنیا جانے گی اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو یہ محبت یہ ہے جو نظر آئے گی لوگوں کو جب ہم آپس میں امانداروں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں کلیسیا میں رکھتے ہیں گیائر قوموں سے رکھتے ہیں اس کی بانڈری ہے تو اس سے لوگ جانیں گے کہ ہم حقیقی شاگرد ہیں وہ ہم اگاپ محبت میں پوست ہیں اس میں پنہا ہیں وہ محبت ہماری زندگیوں سے جلکے گی کیونکہ دنیا کی دنیا محبت کے لئے تڑپ رہی ہے دنیا محبت کے لئے تڑپ رہی ہے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم دوسروں سے محبت کریں خاص کر کے اہل ایمان کے ساتھ اپنے ایماندار بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی ایسی بات جیسے کہ انکل افاق نے اس بات کا بیان کی امیڑی چلاتے ہوئے کہ ہم جب تک معافی نہیں دیں گے جب تک معاف نہیں کریں گے ہم کبھی محبت نہیں کر سکتے خدا کے کلام کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم محبت کو اپنی زندگی میں آنے دیں ہم محبت کے اندر سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں گے جب ہی ہم اس محبت کے ہم شکل بن جائیں گے جو اس محبت نے ہم سے کی ہم سب سے کی تاکہ ہم اس کی خوبیوں کو ظاہر کریں محبت ہر بات کے بارے میں بہترین توقع رکھتی ہے یہ اگاپ محبت ایسی ہے کہ ہر ایک بہترین بات کے لئے توقع رکھے گی جب آپ اس کی مثال میں اس طرح دوں گا دوزار پندرہ کی بات ہے کہ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی مجھے اس نے کہا کہ روبن بھائی آپ اپنا نہ مجھے پاسپورٹ دیں تو میں آپ کو تھائلنٹ بیچتا ہوں میں نے کہا یہ تھائلنٹ کس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں وہ میرا کام ہے چرچ کے ڈاکمنٹس میں آپ بناوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا میں نے کہا میرے تو بینک کاؤنٹ بھی نہیں ہے اس شخص نے مجھے کہا کہ بینک سٹیٹمنٹ بھی میں کر لوں گا یہ بھی کر لوں گا تین مجھے یاد ہے کہ دو تین دن ہوئے مجھے بڑی بچائنی ہوئی میں نے بھائی مینول جو خوزانچی ہمارے ان سے ذکر کیا میں نے کہا سر میرے دل میرے دل نہیں مانتا کہ یہ شخص مجھے کہتا ہے کہ اسے ذکر اس نے کہا آپ چھوڑ دو میں نے نہیں میں نے شخص کو منع کر دیا اتنی توقع رکھتی ہے اس بات کو میں آگے لے کے بتا رہا ہوں کہ وہ شخص نے مجھے کہا میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا لیکن میں نے اس کو منع کر دیا ہفتے کے بعد اس کا مجھے فون آیا وہ شخص بظاہر اپنے آپ کو پاسٹر کہتا تھا لیکن اس قدر گندی غالیاں غلیز غالیاں وہ دے رہا تھا کہ آپ نے ایسا کیا آپ نے بتایا فلان شخص کو تو وہ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا ہے بھئی میں آیا نہیں جانتا میں نے نہیں جب آپ سے میں نے انکار کر دیا میں نہیں جاؤں گا خدا کرنا ایسا تھا کہ ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا دوزار سولہ کے اندر فروری کا ہوں یا مارچ میں پاسٹر زیاپال کا مجھے کوئٹا سے فون آیا بولے روبین آپ نے تھائیلنٹ جانا ہے میں نے کہا سر اگر آپ بھیجیں گے تو چلے جائیں گے تو سر نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا پاسپورٹ دوبارہ رہی نہیں کروا ہو تو کرتے ہیں آپ کا کوئی کانفرنس ہے پاسٹرز کانفرنس ہاں بھیجتے ہیں میں تو بتا رہا ہوں کہ جو اغاپے محبت ہے وہ بہترین باتوں کے طرق کو رکھتی ہے میں نے اس شخص کو جب میرے دنر بچینی تھی میں نے اس کو منع کر دیا لیکن جب خدا کی اغاپے محبت میرے اندر ہو یا ہم سب کے اندر ہو تو خدا ہمارے دل کی مرادوں کو بھی پورا کرتا ہے میرے اندر کوئی خواہش اس طرح سے نہیں تھی لیکن خدا کی مرضی تھی خدا کے فضل سے میں تھائیلینڈ بھی ہو گیا اب جن کے وسیلے سے پاکستان میں میں جا رہا تھا اوٹی ایس کی طرف سے ان سب میں سے کسی کا ویزا نے لگا پہلے ہی میرا ویزا لگ گیا نامیر اسٹریٹمنٹ تھی اسٹریٹمنٹ میں نے تین ہفتے کی اکیس دنوں کی اسٹریٹمنٹ تھی جب میں ویزا اپلائے کرنے گیا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ویزا فیس ضائع ہو جائے گی کم از کم منیموم سکس منس کی ہمیں سٹریٹمنٹ چاہیے میں نے کہا آپ پلیز اس کو سمیٹ کریں وہ دیکھی جائے گی کیونکہ میرا انویٹیشن تھا ہر چیز تھی خدا کا شکر ہے کہ سب سے پہلے میرا انہوں نے ویزا لگا دیا تین مینے کا ویزا لگایا جب یہاں سے تین مینے امیگریشن کے لیے ایک ہفتے کے لیے جانا تھا ہم نے یہاں سے امیگریشن سے میں ایک ہفتے ہوا انہوں نے میرا تین ہفتے اور اوپر کر دیا یعنی کہ تین مینے کا پہلے ویزا تھا اس میں پلس ٹو ویکس اور پلس کر دیئے جبکہ میں ادھر ایک ہفتہ ہی رہ کے آئے خدا کا شکر ہے جو اپنا ملک ہے اس کی بات یہ الگ ہے یہاں پر جوزادی ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اغاپِ محبت بہترین باتوں کے توکو کرتی ہے جب ہم خدا کے محبت میں رہتے ہیں خدا کے مرضی کے دریا میں رہتے ہیں اس کی محبت میں گرفت رہتے ہیں تو خدا ہمیں اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے کیونکہ اس کے کلام کا تقاضہ ہے یہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا کا جو اغاپِ محبت ہے اس میں بدی نہیں ہوتی وہ نفرت کرتا ہے وہ بدی سے نفرت کرتا ہے گناہ سے قرائیت کرتا ہے وہ جذباتی یا ذینی یا جسمانی باتوں کے دباؤ میں آکے ختم نہیں ہو جاتی اغاپِ محبت جب ہم اغاپِ محبت میں ہوتے ہیں تو ہم دلیر ہوتے ہیں یہ وہ محبت ہے جس کا ذکر افسس کی کلیسیہ گوپالوس خط لکھتا ہے کہتا ہے کہ ہمیں خوف کی یا دہشت کی روح نہیں دی گئی بلکہ محبت کی تربیت کی روح دے گئی ہے جب ہم اغاپِ محبت میں ہوتے ہیں تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم تربیت پذیر ہوں ہم خدا کے کلام کے سانچے میں روز بروز ڈھلتے چلے جائیں اپنے استادوں سے اپنے پاسبانوں سے ہم تعلیم لے کر ہم اس کے کلام کے ہم شکل بنتے چلے جائیں اس کے کلام میں جب ہم پوست ہوں گے پنہا ہوں گے تو ہم روز بروز بدلتے چلے جائیں گے کیونکہ ہم نے دنیا کے ہم شکل نہیں بننا جب ہمارے اندر اغاپِ محبت ہوگی تو بہت سارے لوگ ہمارے پاس آئیں گے کس طرح سے اور اس کی جو بڑی خوبی ہے جو یسو مسیح کی اگر مثال دی جائے جس طرح باپ نے دنیا سے محبت کی ہم سب سے محبت کی اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لئے قربان کر دیا تاکہ ہم بچ سکیں اس کی مثال اتنم مثال ہمیں ملتی ہے اس عورت کے تعلق سے کہ جو زنا ہمیں این فیل پہ پکڑی گئی اس محبت کی بڑی خوبی ہے کہ یہ گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے یسو مسیح کے سامنے اس عورت کو لے آئے پکڑ کر فقی فریسی عزمانے کے لئے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یسو مسیح نے جھک کر نیچے زمین پر انگلی سے لکھا یسو مسیح نے حکمت سے یعنی اس پاک محبت کے وسیلے سے ناصر اس کی گناہ کو جاگر کیا کیونکہ یسو مسیح تو دلوں اور گردوں کو جانچنے والے ہیں ان کو ہر چیز کا علم تھا اس نے کہا تم میں جو بے گناہ ہے وہ پہلا پتھر اس کو مارے تم میں جو جس نے گناہ نہیں کیا وہ اس پہ پتھر اٹھائے اسے سنگسار کرے ایک ایک کر کے سر چلے گئے یسو مسیح کی شفقت محبت یہ دیکھیں جو اغاپ محبت تھی ان کے اندر انہوں نے کہا جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا اگر ہمارے اندر بھی اغاپ محبت ہے تو ہم بھی اس لوگوں کے اگر کوئی کمی یا کمزوری کا پتہ لگ جائے گا ہم اسے ڈسکلوز نہیں کریں گے ہم اسے ایسے اچھا لیں گے نہیں بلکہ ہم کیا کریں گے اس کے لئے دعا کریں گے ہم اس پر ہم خدا ان کے ذور میں رکھنا میں اس کے لئے کھڑے ہوں گے جس سے کیا ہوگا جس سے لوگ جانیں گے کہ ہم یسو مسیح کے حقیقی شاگرد ہیں لوگ اس محبت کے وسیلے سے ہمیں دیکھیں گے کہ واقعی یہ لوگ یسو مسیح کے ساتھ رہے ہیں یقوب پترس یوہنہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہ انپر شخص تھے جب یسو مسیح کے بعد انہیں پکڑ لیا گیا کہ ان کے گفتگو سے انہیں پتہ لگ رہا تھا ان کے چال چلن سے ان کی اس محبت کی چال سے پتہ لگ رہا تھا کہ یسو مسیح کے ساتھ رہیں جب ہم یسو مسیح کے ساتھ رہیں گے خدا باپ کے قدموں بیٹھیں گے رلکس کا مساہ ہم پر ہوگا تو لوگ جانیں گے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں یسو مسیح کے تعلق سے ہمیں ایک رول موڈر اتن تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں اپنے سارے دل سے یسو مسیح نے جب اس روح زمین پر آئے اپنی منادی شروع کی توبہ کے بعد انہوں نے یہ منادی کرنا شروع کی کہ تو اپنے سارے دل سے اپنی ساری جان سے ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت کر یہ نہیں کہ خدا سے پہلے ہم محبت کریں گے محبت پہلے خدا نے ہم سے کی ہے ہم اس لائق نہ تھے لیکن خدا کی وہ بڑی اغاپ محبت کیونکہ وہ شروع ہی سے بنین انسان کی فکر میں ہے فکر میں تھا اس نے ہم سے محبت کی کیونکہ اگر وہ ہم اس سے محبت کریں گے تو خدا اپنا رحم نازل کرے گا خروج کی کتاب خروج کی کتاب بیسویں باپ کی چھبیس وینت میں لکھا ہے خدا کا کلام بتاتا ہے موسیٰ کی معرفت جب خدا نے کلام کیا کہ لوگوں کو بتا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس پر رحم کرتا ہوں جب ہم خدا سے محبت کریں گے جب ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے خدا کی رحمت اور شفقت ہم پر ہوتی رہے گی خدا ہمیں ازاد کرے گا نہ صرف خروج کی کتاب میں استثناء میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو مجھ سے محبت کریں گے خدا ان پر رحم کرے گا اور نہ صرف رحم کرے گا لکھا ہے ان کے ساتھ ہزار پش تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے جب ہم خدا کی اگاپِ محبت میں پنہا رہتے ہیں اس کے ساتھ محبت میں اس میں لپٹے رہتے ہیں اس پر حکموں پر عمل کرتے ہیں یسو مسیح کی کہنے کے مطابق اس کے حکموں میں پوست رہتے ہیں اپنے زندگی میں اولین ترجیح دیتے ہیں تو لکھا ہے خدا کلام بتاتا ہے استثناء اس کے ساتھ میں باپ کی نامی آیت میں کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہزار پش تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے نہ صرف اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے اگاپِ محبت ہمارے دلوں میں ہے تو ہم جس کام کو ہاتھ لگائیں گے وہ ہمیں اقبال مند کرے گا وہ ہمیں سرفراز کرے گا یہ خدا کلام ہمیں بتاتا ہے زبور نویز 122 میں زبور کی چھٹی آیت میں لکھتا ہے وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں وہ اقبال مند ہوں گے اقبال مندی اگر ہمیں چاہیے آپ سرفرازی چاہیے تو ہمیں خدا کی شفقت کے ہاتھ کے نیچے اس محبت کے نیچے اس شفقت کے نیچے فروتنی سے رہنا ہے اپنے آپ کو سمیٹ کر دینا ہے جیسے ہم نے یہ خصوصیات دیکھی تھی اقابِ محبت کی کہ محبت صابر ہے جنجلاتی نہیں ہے بدی سے خوش نہیں ہوتی اپنی بیتری نہیں چاہتی اس کا مطلب ہے فروتن بننا اپنے آپ کو پست کرنا خادم کی صورت جس طرح یسو مسید نے اکتیار کی اپنے تقت کو چھوڑ کر ہمارے لئے آئے اس روح زمین پر تاکہ ہم چھڑائے جا سکے ہم بچائے جا سکے خدا کا کلام یہ بتاتا ہے جب ہم خدا کے حکم کو مانیں گے اس سے محبت رکھیں گے تو وہ اپنی برکات ہمیں دینے سے دریک نہیں کرے گا بلکہ اپنے کلام کو نازل فرما کر ہماری ہر ایک اتیاج کو اپنے الہی خزانے سے پورا کرے گا بشرت یہ کہ ہمارے اندر خدا کی محبت ہو بشرت یہ کہ کہ ہم یسو مسید کے مشابہ بن جائیں بشرت یہ کہ ہم اس کے حکموں کو عمل میں لائیں اس کو اپنی زندگی کی اولین ترجیہ بنا لیں جب ہم اس کے پاس آئیں گے نہ صرف ہم خدا سے محبت رکھنے سے ہم ہزار پچھ تک ہم سے اہد قائم ہو جائے گا اقبال مندی ملے گی رحم ہم پر ہوگا بلکہ لکھا ہے یہ سمسی کہتا ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے میں اور باپ ہم اس کے پاس آئیں گے اس کے ساتھ سکونت کریں گے یعنی کہ بیگ کی باتیں خدا بتاتا ہے خدا کلام بتاتا ہے میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں یحنیٰ کی معرفت لکھی گئے انجیل اس کے تیرے میں باپ کی چونتیس ویعت میں لکھا ہے نیا حکم کے ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر آپس میں محبت رکھو گئے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میری شاگرد ہو جب یہ بات یہ سمسی کر کے آگے کہتے ہیں ایک دوہ پھر کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھو گے تو میرے حکموں پر بھی عمل کرو گے یعنی کہ یہ محبت اگا پر محبت ہے ہمیں قوت بھی دیتی ہے خدا کے حکموں کی قوانین کی پیروی کرنے کی قوت دیتی ہے تاکہ ہم اس کلام کی پیروی کرسکے اس کی کلام کی رانمائی میں زندگی بسر کرسکیں جب ہم ایسا کریں گے تو خدا کلام بتاتا ہے کہ خدا باپ خدا بیٹا خدا رول کچھ ہمارے پاس آئیں گے نہ صرف آئیں گے لکھا ہے خدا کلام میں یونہ کی معرفت لکھی گئے انجیل چود میں باپ کی تیسی ویعت میں ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے کتنی اتم بات ہے کتنی بڑی بات ہے کہ خدا اگر ہمارے ساتھ رہے خدا ہمارے اندر رہے روکس ہمارے اندر رہے خدا خدا میسیم مسیح ہمارے ساتھ رہے کتنی زبردست بات ہے کہ ہم دنیا سے کیسے بلکن مقدس لوگ اس کے شاہی کائنوں کا فرقہ جو خدا کلام بتاتا ہے ہم اس کے لوگ ہوں گے بشرت یہ اس سے پیشتر کہ ہمارے اندر خدا کی محبت ہو وہ اگاپے محبت ہو جو بے لاؤس ہے جو خد جو خدی سے انکار کرتی ہے جو کسی گرز سے محبت نہیں کرتی جو شخص کیونکہ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے یہ سمسی نے کہا کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو نہ صرف اپنے محبت کرنے والوں سے یہ وہ بات ہے جو خدا نے میرے دل میں ڈالی کہ ہم اپنے دشمنوں سے محبت کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا خدا جو محبت کا خدا ہے جو خدا ہمارا محبت کا خدا ہے ہم جو اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں ہم اس کے چنوے لوگ ہیں تو ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنے باپ کی مانی دوں باپ جو نیکو اور بدوں پر دونوں پر می برساتا ہے تو ہم بھی دشمنوں کے لئے محبت کرنے کی ہمیں خدا کا کلام تقاضی کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زنگی بسر کریں ہم دشمنوں سے محبت کریں جبکہ خدا کلام نے ہمیں پڑھا پہلے کہ خدا نے ہمیں دہشت کی رونی دی خوف کی رونی دی ہمیں محبت کی رونی دی ہے تاکہ اس محبت میں ہم تربیت پذیر ہوں اس محبت میں ہم بڑھیں نہ صرف بڑھیں بلکہ ایک دوسرے کو معاف کریں اگر کوئی کسی شخص سے کوئی دانستہ یا نادستہ طور پر کوئی گلتی خطا گناہ ہو چکا ہے یا نرازگی ہے کسی سبب سے بھی تو ہم خدا کلام کہتا ہے ہم اسے معاف کریں آپ جو ہی کسی شخص کو معاف کریں گے آپ دیکھیں گے آپ ریلیز ہو جائیں گے یہ کس طرح سے ہے یسو مسیح کی مثال جیسے میں نے بتایا کہ این فیل پہ وہ زنہکار عورت کو لے آئے یسو مسیح تو جو معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں میں ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ یسو مسیح پر یہ وہ لکھا ہے کلام میں کہ وہ ازمائش وہ ازمانہ چاہتے تھے جب ہم کسی شخص کو معاف کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ ازاد ہو جائیں گے ریلیز ہو جائیں گے یسو مسیح نے حکمت سے اور یہ میں نے ایک اور بات سیکھی یہ محبت ہمیں حکمت بھی سکاتی ہے یسو مسیح نے جس طرح حکمت سے انہیں جواب دیا فقیر فریسیوں کو جب ہمارے اندر اغاب محبت ہوگی تو ہمیں بھی ہر ایک کو مناسب جواب دینا آ جائے گا خدا کا کلام داتا ہے کہ محبت میں خوف نہیں یہنہ اپنے پہلے خط میں چوتھے باپ کی اٹھاروی آیت میں کہتا ہے محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے جب ہمارے اندر اغاب محبت ہوگی یا ہستا ہستا ہم یسو مسیح کے مشابب ہوتے جائیں گے تو ہمارے اندر سے خوف دور ہوتا جائے گا پھر ہم ڈلیر ہو کر جس طرح خدا کا روح ہماری رہنمائی کرے گا ہم اس میں گرفت ہو کر ہم خدا کی بادشاہت کی وسط کے لیے استعمال لکھتے چلے جائیں گے نہ صرف اپنی قوم میں غیر اقوام میں بھی اہل وطنوں کے لیے بھی ہم خدا کا جلال ظاہر کریں گے جب ہمارے اندر اغاب محبت ہوگی خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یسو مسیح کی اس محبت میں پوست کرنا ہے یسو مسیح نے کہا انگور کاکی کی درخت میں ہوں یہ درخت یسو مسیح ہے اور ہم ڈالیاں ہیں جب درخت میں محبت ہے تو ڈالیاں میں بھی محبت ٹرانسفر ہونی چاہیے وہ کس طرح ہوگی جس طرح ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے عزیزو آج سوچنے کی بات اور جو حاصل اقلام یہ ہے کہ ہمیں اغاب محبت میں بڑھنا ہے خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ خدا باپ میرے اندر یہ کمی ہے کمزوری ہے تو اسے اپنے بیٹے یہ سمسیح کے خون سے دھور کر دے ہمیں پاک کر دے تاکہ تیری پاک محبت میں میں گرفت ہو کر تیرے فضل کے تخت کے پاس آ کر تیرا جلال ظاہر کروں